اسلام علیکم ویورز کیا آپ کے آج میں آپ کو ایک بلکل نئی پتانگ اور نیا ڈیزائن پتانگ کا سائز ہے ساڑھے چھے گٹھی میں اس کے سائزز بھی آپ کو بتاؤں گا دھول کی ڈیلی کے کاز کے اور پینٹی کے اور یہ ہوگی اس کا نام ہے خربوزہ گارڈ بہت پیارا ڈیزائن ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو کیسے بناتے ہیں موسیقی موسیقی تو جھوک سارے تیار ہے یہ پتانگ ہوں کتانگ چھے گٹھی ہے اس کا جو ڈھول کا سائز ہیں ٹیلیوں کا enabled 56 ڈھول ہے یہ 56 انچ کا اس کا ڈھول ہے اور گل جو ہے اس کا وہ ہے 41 انچ کا اور اس کی جو پیندی ہے وہ 51 انچز کی ہے یہ پیندی ہے اس کی اور یہ 51 انچز کی ہے چلائی وغیر اس کی کر لی ہوئی ہے میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو پر بانس کی کٹنگ چلائی کرنی چرہ ڈالنا بانس کا سب چیزیں دکھاؤں گا اب اس کا ڈھول کاڑتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پیندی کاڑتے ہیں اور اس پتام کو بناتے ہیں باقی جی ویورز اس کی سائٹ کے اوپر یہ میں بکرم لگاؤں گا جسے کپڑا کے سکتے ہیں نارملی کندوں پر لگتا ہے یہ مارکٹ میں کہیں سے مل جاتا ہے اس میں سے کٹ کے اس کے دور ہوتے ہیں ایک طرف سے یہ سٹریچ ہوتا ہے اور ایک طرف سے یہ بالکل نارمل رہتا ہے تو موسٹلی جو نارمل موسٹلی والا حصہ ہوتا ہے میں وہی یوز کرتا ہوں تاکہ جب آپ سائٹ کے اوپر کندے لگائیں یا اس کا جوڑا ڈالیں تو یہ سٹریچ ہو کے کندے باہر نہ نکل جائیں تو اسے لگاتے ہیں اور ساتھ میں اس کو سپی لگاتے ہیں مجھ سے بہت سارے ویورز نے ان بوکس بھی میسج کر کے پوچھے ہیں کہ سپی کا استعمال کیوں کرتے ہیں یا اس کا کیا پرپض ہے سب سے پہلے تو سپی کا جو استعمال ہے یہ جوڑ کی فنشنگ کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا اس سے پتانکی لگ بڑی اچھی آتی ہے کافی ویورز نے پوچھا کہ جب ہم سپی لگاتے ہیں کچھ چیز لگاتے ہیں جوڑ پھٹ جاتا ہے تو آپ جوڑ کو پہلے اچھی طرح ڈرائی ہونے دیں جب جوڑ ڈرائی ہو جائے گا یا پیپر ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد اس کا استعمال کریں اور دوسرا جو آپ کی بیس ہے نا جس کے اوپر رکھتے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ بڑی اچھی ہونے چاہیے میرے پاس یہ جو پھٹا ہے یہ اوکہ بنا ہوئے ہیں کافی پرانا میرے پاس ہے اور یہ کافی مہنگا پھٹا ہے تو اس کی اپنی وجہ سے بھی اس کی نا لک بڑی اچھی آتی ہے جو سپی اوپر لگتی ہے دوسرا جو یہ سپی ہے یہ میرے پاس کافی پرانی ہے اس کی نا یہ شکل بنی ہوئی ہے یہ ادھر جب اس کے اوپر رگڑائی کرتے ہیں نا پیپر کے اوپر تو اس کی ایک اپنی بھی لک ہوتی ہے جو بالکل یہ نئی فریش سپی ہوتی ہے نا اس سے لک اچھی نہیں آتی استعمال کر کر کے آہستہ آہستہ نا اس کی ایک کلائنسی بن جاتی ہے پروپرسی اس کی وجہ سے بھی اس کی لک بہت اچھی آتی ہے جوڑ کے اوپر اور میرے خیال میں جو اچھا میکر ہوتا ہے وہ اس کا استعمال لازمی کرتا ہے اس سے ایک تو پتانگ بڑی اچھی لگتی ہے دوسرا جوڑ نمی وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں اور اکثر سی سائیڈ ایڈیا کے اوپر جب آپ پتانگ بازی کرتے ہیں یا پتانگ رکھتے ہیں اپنے گھر میں اس میں بھی یہ بڑی پروٹیکشن دیتا ہے سپی کا استعمال پتانگ نہ خراب نہیں ہوتی اس سے یہ جوڑ وغیرہ کھلتے نہیں ہیں زیادہ اور کئی بھائیوں نے پوچھا کہ آپ کیا استعمال کرتے ہیں سپی مارنے سے پہلے ویکس جسے مومبتی کہتے ہیں یا آئل تو آپ کوئی بھی جیس استعمال کر لیں نورملی میں یوز نہیں کرتا یہ میرا پھٹا ہی کافی اچھا ہے آپ ویکس بھی استعمال کر سکتے ہیں مومبتی کا استعمال کر سکتے ہیں آپ یا جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں مگر بلکل لائٹ سا یعنی کہ پیپر کے اوپر آکے اپنا نشان نہ چھوڑے وہ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سپی لگانے سے پہلے اور اگر آپ کی بیس جو پھٹا ہے وہ بہت اچھا ہے تو پھر تو کوئی پراؤلم نہیں ہے پھر کاغذ پھٹا بھی نہیں ہے اور اس کی لوگ بھی بڑی اچھی آتی ہے آپ دیکھیں اس کی یہاں پہ سپی نہیں لگی ہوئی اور یہاں پہ سپی لگی ہے دونوں میں فرق دیکھیں کتنا فرق آ گیا اور بلکل لوگ کی چینج ہوگی ہے پورے پیپر کی موسیقا 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 موسیقی 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 اور اس کے لئے ان کے لئے اور اس کے لئے اور اس کے لئے کیں 까م اور اس کے لئے نظر موسیقی 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 اور اس کو تھوڑا سا ادھر ٹک لگا لیں اور دھاگے کو ایسے کر کے یہ جو ٹک لکھا ہے اس میں سے جزا دیں ایک سکے اور اس کے بعد اس والے دھاگے کو بھی ہاں ساڑھے تیرہ انچس کی یہ دیکھیں جو سینٹر لگایا تھا اس کا جب پین دیا آپ کی بیلنس ہو پوری تو جو سینٹر آپ نے کیا ہوتا ہے وہ بلکل بیلنس آ جاتا ہے ابھی ہم اس کا دھاگہ بانے کے نیچے سے اس کو سب سے پہلے بکل کر کے ایسے اس کی نیک بنا کے یہ گز کے نیچے ٹک لگاتے ہیں موسٹی جو بنانے والے ان کو بتا ہی ہوگا اس کے سینٹر میں اس کو دھاگے کو فنسا کے جیسے کسی گھر کی جو بنیادیں مضبوط ہوں تو اس کی آگے چیزیں مضبوط رہتی ہیں اسی طرح پتان کا جو گز باندھنا یہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے بڑی مضبوطی سے باندھنا چاہیے کہ کوئی بھی تیلی تینوں تیلیوں میں سے یہ ڈھول کی یہ والی اور یہ والی جو ہے یہ اور یہ تین ہے یہ کھنے نا اپس میں یہ دھاگا باندھیں ہم نے اس کا پیندی اس کی اس کو پیندی لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو نکا لگاتے ہیں موسیقی 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 ساتھ پتہ کے ادھر کا سیم کلر ٹون میں آئے اور یہ اس کا سیم کلر ٹون میں آئے اس سائیڈ پہ بھی لگ گیا اور اس کا نکہ لگا گیا نکہ اس کا میں پرپل ہی لگا ہوں گا پرپل نکہ اس کو اچھا لگے گا اور ایکسٹر دیزائن اور دیزائن والا نکہ اچھا نہیں لگے گی ہاتھ م. ہاتھ ہاتھ موسیقی 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 یہ اس کی دم کے جوڑ لگائے ہیں موسیقی 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 یہ کچھ جو پیسیس کے جسے کہیں کانٹ شاہر کے اسے جوڑ لگائے ہیں تاکہ دوم درہا پیاری ہو جائے اس کے دوم ابھی کانٹ کر رکھاتا ہوں میں آپ کو یہ لائنہ والا تین ملو پیسہ اوپر رکھوں گا اور یہ باقی توانی چیرہ کانٹ کر رکھوں گا یہ دوم کو کارڈ کے اچھی طرح اس کو کھول لیا ہے اس سے دوم تھوڑی کھولی کھولی ہو جاتی ہے دوم کو اچھی درہ چھاند ہے تاکہ جو کٹنگ ہوئی ہے اس کی ساری کھول جائے سب بیس سے الگ الگ ہوئی ہے اس کے تاکہ دوم کی شکل بھی نہیں کلا ہے یہ کھولی ہے موسیقی موسیقی جی ویورٹ پتنگ ہماری تیار ہے سڑھے چھے گھٹھی پتنگ ہے اس کی میں نے مہیرمنٹ سائے سارے آپ کو بتایا تھے کافی ٹائم لگا اس کے اوپر اس کو سپی لگانا بھی تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ لگ گیا اور میکسیموم کوشش کی ہے کہ جو جوڑ ہیں آپس میں ملیں ویڈیو ساری آپ نے دیکھی ہے اور کسی قسم کی کوئی چیز کوئی انفرمیشن آپ میسیج کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں کمنڈ بھی ضرور کیجئے گا کہ آپ کو ڈیزائن کیسا لگا اور انشاءاللہ میری نیکس ویڈیو کافی بھائیوں نے کہا گوڑے کے اوپر بنائیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میری گوڑے کے اوپر ہوگی میں انشاءاللہ گوڑے کے بارے بتاؤں گا آپ کو بلکہ ایک پیارا سا گوڑا بنائیں گے ڈیڑھتا ہوا یا ڈائیتا ہوا